اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید گرتا ہوں کہ آپ سب آباب اللہ پاک کے فضل سے ٹھیک ہوں گے عملیات زندگی میں خوش حمدید ناظرین آج کا جو عمل ہے میاں بیوی کی آپس میں محبت کے حوالے سے ہے اگر کسی بہن کا شور جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے یا آپس میں ان کے اختلافات ہیں کسی وجہ سے کسی بات کی وجہ سے تو اختلافات جب ہوتے ہیں اس میں بہت ساری جو ہیں درونی طور پر ان کی جو کہانیاں ہوتی ہیں تو ان کی وضاعت تو پھر اب میں نہیں نہ کر سکتا لیکن چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بہن اس حوالے سے تنگ ہے کہ اس کا شور جو ہے وہ اس کو خرچہ نہیں دیتا یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے جو وہ اس کی وہ بین کی برداشت سے بہر ہے تو یہ اس کے لیے بہت خاص عمر ہے اس کو اگر وہ کرے تو انشاءاللہ جو اس کا شور ہے وہ اس کا اس طرح سمجھنے کے جیسے مرید بن جائے گا اور آپ کی جی میں جی کرے گا جب آپ بلائیں گے اور آپ کا فرما بردار جو ہے متعی ہوگا تو یہ اس کے حوالے سے جو آج کا عمل میں آپ کو دے رہا ہوں تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس عمل کو شروع کرتے وقت آپ نے سب سے پہلے جو ہے صدقہ دینا ہے کسی میٹھی چیز کا بچوں کو تو جو بھی بہن اس کو کرنا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے وہ کر سکتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے صدقہ جو ہے وہ دینا ہے کسی بھی میٹھی چیز کا آپ کوئی بھی چیز جو ہے میٹھی بنا کے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یا کوئی کینڈز بغیرہ بچوں کو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جتنا بھی آپ کو تفیق دے مالک تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ صدقہ دیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یا سلامو یا قدسو یا سلامو یا قدسو یہ آپ نے جو ہے یا پہلے یا قدسو پڑھ لیں پھر یا سلامو پڑھ لیں جیسے آپ کا دل کریں تو اس عمل کو آپ نے ایک سو تیرہ دفعہ پڑھنا ہے ایک سو تیرہ دفعہ یہ جو اللہ پاک کے جو نام ہے دو اس میں عظم ہیں ان کو آپ نے دو یہ نام ہے اور اس کو آپ نے ایک سو تیرہ بار پڑھنا ہے اور ایک سو تیرہ بار پڑھنے کے بعد اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہمی پڑھ لیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہمی جو ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کو آسانی ہو آپ نے پڑھنا لازمی ہے رود پاک کا دیا پیش کریں اس کے بعد آپ نے 113 بار جو دو نام اللہ پاک کی ذات کے آپ کو دیئے گئے ہیں ان دو ناموں کا آپ نے ذکر کرنا ہے 113 بار 113 بار ذکر کرنے کے بعد آپ نے ان کی اقتداد مقرر ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے جو 113 بار آپ کو بتائی گیا اس کے بعد آپ نے کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کرنا ہے اور اپنے شور کو کھلا دینی چائے میں بھی یہ چیز آپ پہ استعمال کر سکتے ہیں چائے پہ بھی عمل کر سکتے ہیں کوئی بھی میٹھی چیز ہے آپ اس پہ عمل کر کے اپنے شور کو کھلائیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی دن جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کا سو فیصد جو ہے ریزلٹ ملے گا اور آپ کا جو شور ہے وہ آپ کی ہر بات مانے گا اگر ان کا کوئی بار کسی کے ساتھ ان کے کتلکات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کو کوئی بھی کوئی بھی آپ کا کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کا شور نہیں مانتا آپ کی تجربہ کر کے دیکھ لیں یہ عمل آپ کریں اور اس کے بعد اس کے سامنے جو ہے آپ کی دل کی بات جو بھی آپ کے دل میں خویش ہے وہ اس کے سامنے رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ حضور کا وہ خویش جو ہے وہ آپ کی آپ کی زبان سے اب یہ الفاظ سارے نکلے نہیں ہوں گے لیکن وہ اس کی ہاں کا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ہاں کیسے ہوتی ہے یقین کریں کہ یہ ایک ایسا مکناطی سی قوت ہے کہ جب انسان اس کو کرتا ہے اور وہ جو اس کے دل میں ایسے پیار محبت جو ہوتا ہے وہ جاگر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ جو آج کا عمل ہے بہت ہی پیارا اور آسان عمل ہے جو بینیں اس کے حوالے سے تانگ ہیں اپنے شور کے حوالے سے وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے فضل سے زور کے فضل سے اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے ان کے خویشات جو ہے وہ پورا ہو جائیں گی اگر کوئی بین خود نہیں کر سکتی تو وہ آسانے پہ آ سکتے ہیں یا ہمارے وارسپ نمبر پہ رابطہ کر کے یہ جو اس کے بارے میں نقش بھی دیے جاتے ہیں آپ نقش بھی مگوا سکتے ہیں اور اور بھی کچھ چیز آپ لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو اللہ پاک کے فضل سے کر کے دیں گے تو یہ جو عمل ہے یہ عمل کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر کوئی بین تنگ ہے اس کے اپنے شور کے حوالے سے اس وجہ سے تو وہ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو فیدہ ہوگا ضرور اس کو فیدہ ہوگا یہ عمل صرف آپ نے گیارہ دن تک کرنا ہے گیارہ دن سے اوپر نہیں کرنا لیکن گیارہ دن تک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسا بھی آپ کا شور سخت مزاج ہے کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے یہ تجربہ شدہ عمل ہے میں نے کئی بینوں کو بھی بتایا اگر یہ آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت آپ کو روحانی بھی فائدے ہوں گے کیونکہ یہ ایک نور ہے اللہ پاک کی ذات کا جب یہ انسان کے اوپر گرتا ہے یہ انسان کے اوپر برستا ہے تو پھر جو ہے اپنے اندرونی طور پر جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی نکل جاتی ہیں اور انسان انسان کے قلب کے اوپر جب اللہ پاک کی ذات کا نور برستا ہے تو پھر انسان کا اندر بھی صاف ہو جاتا ہے اور انسان کی روحانیت جو ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ